باسیوں کو میرا جولے نمشکار سلام آج میں آپ کو چار ڈپارٹمنٹس کے بارے میں بتاؤں گا جو میرا آپ سے انٹرویو ہوا تھا اور اس کے دوران کیا ہوا ہے تو ہیلتھ میں سب سے پہلے تو کوویڈ کا ایشو جو ہے میں اس پر بات کروں گا کہ ہمارے لداخ میں جو ویکسینیشن ہے وہ ہم نے بڑے ایفیکٹیو طریقے سے جو ہے وہ کی اور فرس ڈوز ہنڈر پرسنٹ ہم نے کافی دیر پہلے ہی کر لی تھی اور سیکنڈ ڈوز میں بھی پٹی فائی پرسنٹ جو ہے ویکسینیشن ہو چکی ہے اور پرکوشن ڈوز جو ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو سیکنڈ ڈوز کے بعد چھے مہینے ہو گئے ہیں تو you are eligible for the third dose تو اس کی بھی سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ کوریج ہو گئی ہے لگ بھگ 98,240 یہ فیگر جو ہے یہ سولہ اگست کی ہے against 1,53,000 eligible جو candidates تھے ان کو یہ ویکسین بھی لگ گئی ہے پر میرا اس آپ کے مادھیم سے میں یہ سارے زدہ خواستین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کے دو ڈوز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور دوسرا ڈوز ان کو چھے مہینے ہو گئے ہیں تو ان کو میسیج بھی آتا ہے کہ آپ کا جو ہے پرکوشن ڈوز جو ہے وہ دو ہے تو آپ اپنے nearest جو آپ کا vaccination site ہے پلیز وہاں جائیں کیونکہ یہ مت سمجھیں کی اب یہ خطرہ ٹل چکا ہے اس لیے لگائیں یا نہ لگائیں تو اس میں مطلب کوئی آپ اداسیمتہ مت دکھائیں اسی جوش کے ساتھ اور اسی importance کے ساتھ یا urgency کے ساتھ جو ہے یہ third ڈوز جو ہے جسے ہم precaution ڈوز کہتے ہیں وہ بھی لگانا چاہیے پلیز لگائیں آپ کیونکہ ہم نے جو ہمارے vaccination sites ہیں otherwise وہ لوگ صبح سے شام تک بیٹھے رہتے ہیں دو ہی آدمی آتے ہیں تین آدمی آتے ہیں تو وہ sustain کرنا بھی بڑا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے تو پلیز جل سے جل جو ہے second ڈوز لگ چکا ہے وہ third ڈوز کے لیے اگر ان کے چھ مہینے ہو گئے ہیں second ڈوز کے تو پلیز جلدی سے اپنا جو ہے third ڈوز بھی لیں اور جو بھی covid appropriate behavior ہے اس کو بھی جو ہے آپ follow up follow up کریں کیونکہ یہ جو covid ہے اس کی surges ہوتی رہتی ہیں ابھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بہت بہت بڑی بڑی سنکھیا میں ہم ایک جو ہے اکٹھے ہوتے تھے پروچن سننے کے لیے یا دوسری چیزوں کے لیے تو تو یہ precaution ضرور لیجئے تاکہ آپ protected رہیں تو یہ سب سے میرا پہلا جو ہے وہ آپ سے یہ کہنا تھا دوسرا جو general hospitals میں اگر آپ کہیں کہ ہم نے جو health department کا جو infrastructure ہے اس کو کیا improve کیا ہے پچھلے جو ہے سمجھ لیجئے پچھلے ساتھ اٹھ مہینوں میں جب سے میرا پہلا آپ سے انٹرویو تھا تو اس میں آج سے میں نے آپ کو last time بھی بتایا تھا کہ ہم نے کافی تیزی کے ساتھ جو ہے یہاں pediatric ICU بنائے اور oxygen beds جو ہیں ہم نے لگ بھگ 90 جو ہے ہر district hospital میں کیے ECRP کے تحت جو ہے ہم نے liquid medical oxygen plant جو ہے وہ لہے میں لگا دیا جو کی ایک بہت بڑی achievement ہے تنے دور دراز علاقے میں liquid medical oxygen provide کرنا اور kargil کا کام جو ہے وہ بھی چل رہا ہے یہ ECRP کے تحت کیا اور دوسرا ECRP کے تحت ہم جو ہے اب ہر ایک PHC جو ہماری ہے پندرہ PHC ہم نے اس میں مطلب select کی ہیں ان پندرہ PHC میں ہم چھ bed add کر رہے ہیں اور ساتھ community health center جو ہیں ان میں ہم جو ہیں 20 bed جو ہے وہ ECRP کے تحت جو ہے وہ add کرنے جا رہے ہیں اور doctors اور paramedical staff جو ہے وہ بھی ہم NHM کے تحت جو ہے اس کی پورتی کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ regular medical officer وہ ہمارے پاس بہت کم ہے 174 post کے against ہمارے پاس 75 ہیں تو لگ وقت 100 کا خسارہ ہے وہاں پہ تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو کمی جو ہے regular doctors کی وہ NHM کے doctors کے اتھروف پوری ہو دوسرا سب سے بڑی achievement جو ہم کر اور health and wellness center جو ہے یہ 200 کے قریب جو ہے وہ function layer میں کافی زیادہ function ہو چکے ہیں کارگل میں بھی function ہونے جا رہے ہیں تو ہم سارے health center جو ہم internet tele communication سے link کر رہے ہیں اور health wellness center جہاں connectivity available ہے ہم tele consultation کر رہے ہیں تو ہم اکھے جس کو کہتے ہیں کہ اکل بھارتی جو digital mission جو ہے اس digital mission اس کے تحت بھی کافی زیادہ تیزے کام ہوا ہے ہمارے یہاں لگ بھگ پونے تین لاک population اگر ہے تو ہم نے لگ بھگ دو ہلاک 65 ہزار لوگوں کے health ID بنا دی ہیں ہمارے جتنے بھی ساری hospitals ہیں ان سب کی health ID بن چکی ہے ہمارے جتنے بھی doctors ہیں ان سب کی health ID ہے یہ وہ ID ہے جو جسے آپ normal آدمی کا ادھار نمبر ہوتا ہے تو ادھار سے اس کی identification ہوتی تو health کے field میں ہم health ID دیتے ہیں وہ اس کا ایک number ہے وہ number ہندوستان میں کہیں بھی دکھا سکتا ہے اور اس کا record جو ہے medical record جو ہے وہ online جو سکتا ہے تو ہمارا جو جسے ہم MIS کہتے ہیں یا management information system کہتے ہیں جسے ہم e hospital کہیں تو اس کے تحت بھی ہمارے دو district hospital ہیں ہمارا online آج اگر سنے میں جائیں گے تو آپ online type receipts ملتی ہے اور آپ online receipts جو ہے آپ concern doctor کے پاس جائیں گے اور وہاں computer پر ساری finding record ہوتی ہیں اور بڑی confidential ہوتی ہیں اور patient کے سامنے ہی lock بھی کیے جاتا ہے اور اگر مان لو اس patient کو ڈلی جانا پڑے تو وہ وہاں اپنا ID دکھا کے اس کو OTP بھی آئے گا وہ OTP doctor سے شیئر کرے گا تو اس کا record جو ہے وہ مل جائے گا تو کسی آدمی کو اپنا record carry کرنے کی ضرورت نہیں تو آئیشمان بھارت دیجٹل مشن کے تاعت ہم بہت اس کو stress دے رہے ہیں کہ جلد سے جلد ساری population جو ہے لداخ کی ان کا اپنا ایک health ID ہو اور جس کے قارن ان کا record جو ہے وہ online available ہو ہم تو اتنا بھی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کی scans جیسے میں اپنا IT کا infrastructure جو ہے بڑا بنانا پڑتا ہے اس کے لئے بھی ہم نے 60 65 لگ جو نائسی کو دیا ہے تاکہ ہم picture آرک بھی کر سکیں کہ اگر آپ دلی جا رہے ہیں تو آپ کو اپنا x-ray carry کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی فیوچر میں وہ ڈاکٹر جو ہے تیزی سے کام کر رہے ہیں تاکہ جل سے جل سارے لوگوں کو health ڈی ملے ہماری health جو online prescriptions کہتے ہیں وہ لگوے 40,000 کے قریب جو ہم نے کرتی ہیں ایک چھوٹی سی جگہ کے لئے 40,000 online transactions کرنا بہت بڑا achievement ہے اور دوسرا یہ جسے ہم یہ کہتے ہیں جن لاکھوں میں ہم لوگ connectivity کے قارن یا دور ہونے کے قارن جا نہیں سکتے تو وہاں ان کے لئے خاص کر ہم نے یہ چانگ دانگ سے شروع کیا ہم نے دو موبائل میڈیکل یونٹ لگائیں یہ sophisticated گاڑیاں ہیں 50 لاکھ کے قریب ایک گاڑی ہے جس کے اندر ہر facility ہے testing کی facility ہے جتنا بھی ڈاکٹر کو دیکھ نی کیلئے ایک mini hospital ہے تو جہاں بھی وہ ambulance کھڑی ہو جائے گی تو اس کے اندر سے وہ سارا سمان باہر نکال کے کیمپ لگا کے ڈاکٹر سا کو دیکھ سکتے ہیں تو موبائل میڈیکل یونٹ کا بھی دو جا رہے ہیں تاکہ وہاں بھی connectivity ہو اور ہمیں کوئی بھی card بنانا ہے جیسے میں نے کہا کہ health ID بنانا اس کے لئے بھی internet connectivity چاہیے اگر آپ نے کوئی golden card بنانا تو connectivity چاہیے تو وہاں پہ ہم یہ کیمپ بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ golden card بھی بنا آسکتے ہیں تو لوگوں کے پاس جانا جس ہم کہتے کہ at the door step health services جو ہیں لوگوں کو provide کرنی کے لئے ہم موبائل medical unit بھی start کی ہیں دوسرا district hospital کے بارے میں یہ کہ ہم نے کافی زیادہ infrastructure بڑھا لیا یہاں تو liquid mechanical Austin plant بھی MRI بھی لگ یہاں پہ تو Cargill میں بھی MRI جو ہے پچھلے سار ہم نہیں لے پائے کیونکہ world میں صرف selected company ہیں ایک ہی company ہے دو company ہیں تو ان سے procurement کرنے میں بہت سارے financial norms فالو کرنے پڑتے ہیں تو میری پوری امید ہے کہ پیسے کی ہم نے پرویجن کر دیا ہے اور MRI وہ بھی available ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ district hospital Cargill ہے وہ بہت تنگ جگہ پہ ہے اس وقت operate کر رہا اس کے لئے نیا hospital بنا ہے آپ چانتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہے جلد سے جلد ہم shift کریں پرانے hospital کی building سے ہم جو نیا hospital building جو خربہ تھانگ میں بنی ہے ہم جل سے جل shift کرنا چاہے تاکہ لوگوں وہاں facilities بھی زیادہ equipment بھی لگا سکیں گے زیادہ facility بھی لوگوں کو دے سکیں گے اور بہتر طریقے سے علاج کر سکیں گے اور کچھ چیزیں جو ہوں گی اس کو ہم urban PHC میں convert کر سکتے ہیں یا اس کا بھی استعمال کریں گے جو لوگوں کے سہولت کے مطابق ہوگا لیکن ہم district hospital جو ہے اس کو بھی ہم جو ہے اس کے نئے station کے اوپر shift کرنے جا رہے ہیں کچھ PHCs شارکول کی PHC ہے جنرل سکار کا CHC ہے اس HLG صاحب نے کہ maximum allocation جو ہے health department میں چاہئے تو ان کی یہ instruction لیتے ہوئے ہم نے health department کے لیے allocation کی کوئی کمی نہیں ہے صرف اتنا ہے کہ ٹھیکے دار ہمیں مل جائیں department ہمارے تینڈرنگ کریں کام شروع ہو جائے کیونکہ working سیزن limited ہوتا دوسرا جہاں medical college کی بات ہے جو لے کا medical college ہے تو جیسے میں نے پچھلی بار بتایا تھے کہ کافی دیر کے بعد ہم نے اس کی لئے سائٹ سیلیکٹ کر لی اس کے اوپر سائٹ کے development کا کام چل رہا ہے اور اس کے لئے جو سنکشن ہونا ہے سٹاف اس کے لئے گورمیٹ ہسپیٹل کو اپگریڈ کرنا ہے اور وہاں پہ ہم نے ایک نئے medical college کی انفرسکچر بنانا ہے اس کا proposal لگوئے ساڑھے گیارہ سو کروڑ کا ہے وہ بھی دلی بھیج دیا ہے اور اس کے اوپر بھی کافی جو ہے وہاں اگزامینیشن ہوا اگزامینیشن کے بعد انہوں نے ہم سے اس کے کچھ کچھ کلیریفیکیشن مانگی اور کچھ ڈی پی آر کو ہم نے ریوائز بھی کرنے کو کہا گیا وہ سب کام کر کے ہم نے واپس جو ہے وہ گورنٹ اف انڈیا بھیج دیا اور ہمیں پوری امید ہے کہ جلد وہ بھی سنکشن ہو جائے گا اور فیزیکل کام جو ہے اس کا گراؤنڈ پہ ہو جانا شروع جائے گا اس کے تین کمپونٹ رہتے ہیں ایک تو آپ کو دو سو جو بیڈ ہسپیٹل آپ کا ڈسٹرک ہسل ہوتا ہے اس کو آپ کو ساڑھے چار سو بیڈ کا بنانا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک اور ہسپیٹل بلوک تیار کرنا پڑے جس میں دھائی سو بیڈ جو ہوں گے ایک یہ کمپونٹ ہے دوسرا کمپونٹ اس میں امپورٹن یہ ہے آپ ایک 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 بلوک ہونا چاہیے جس کے اندر لیکچر ہالز ہوں جس کے اندر لیبز ہوں جس کے اندر سٹاف جو ہو ایک ایک جو بہت ضروری ہوتا ہے میڈیکل کالج رانے کے لیے تیسرا کمپونٹ اس میں رہتا ہے جو فکلٹی ہے ان کے رہنے کی جو رینجمنٹ ہوتا ہے کہ کہ وہ رہیں گے ان کے لیے جو ہوتے ہیں تیسرا بوائز اور گرز ہوسٹل ہوتے ہیں تو یہ ان سب کا جو میں کہا دی پی آر جو ہے یہ تین چار دی پی آر بن کے ڈلی ہم نے بھیج دیا اور اس میں ہم نے یہاں کے ورکنگ سیزن لیمیٹیڈ کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہم نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے تیسرا تیسرا بن سکے تاکہ کنسٹرکشن میں زیادہ نہ لگے تو اب میں جو ہے میں آؤں گا اس کے اوپر ہیلت ہیلت کارڈز کے اوپر جو ہمارے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے یہاں پہ ہر ایک جو سیٹیزن ہے اس کو پانچ لاکھ کا کبر جو ہے وہ پی ایم جی ایوائی میں ملتا ہے تو ایک تو کمپوننٹ اس کا یہ ہے کہ پی ایم جی پرائم سکیم میں آتا ہے دوسرا ہمارا پرائم نیسٹرز کی سکیم ہے مگر اس کو ہم نے نام دیا یعنی کوئی بھی لدھاک آدمی 5 لاکھ کی فیملی 5 لاکھ کی انشورنس کے لئے مگر اس کے لئے ہیلت کارڈ جو گولڈن کارڈ ہے وہ بنانا بڑا ضروری ہے اور گولڈن کارڈ ایک فیملی میں ایک تو اس کے head of the family کا ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ دلی میں ہیں اور آپ کے پاس کارڈ ہے اور بیمار پڑھ گئے یا کچھ ہو گیا وہ کارڈ لے کے آپ پینل ہسپیٹل میں جا سکتے ہیں اور آپ کا الاج کیشلس ہو جائے تو میری سب سے لداک واسیوں سے یہ ہے کہ ہم نے جب یہ دیکھا پچھلے پانچے مہینے سے کی کنیکٹیوٹی نہ ہونے کے کارن ہمارا کوڈن کارڈ نہیں ایشو ہو رہے تو کیونکہ جہاں ایک کوڈن کارڈ ایشو کرنے میں ہمیں آدھا گھنٹہ پونہ کنیکٹیوٹی پور ہے تو پھر ہم نے کیا کیا ہے کہ 20 ٹیم بنائی ہیں جو کہ جو جا رہے ہیں گاؤں جا رہے ہیں اور وہاں یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے بنا رہے ہیں تو میری سب سے ریکویسٹ رہے گی لداک واسیوں سے سبھی سیٹیزن سے کہ آپ کے علاقے میں ٹیمز آرہی ہیں آپ کو یہ نوٹیفائی بھی کرتے ہیں ایڈوانس میں جو لوکل ریپرزنٹیٹیو ہیں یا آپ کے جو لوکل ڈاکٹر یا لوکل انسٹیوشن ہیں وہ نوٹیفائی بھی کرتے ہیں پنچز سر پنچز کے پاس کہ ہم یہاں آرہے ہیں جیسے مان لیجیے وہ بوک دام میں گئے تھے تو لوگوں نے گاہ نہیں دو دن اور ڈھہری وہ وہ دو دن ڈھہری انہیں تین چار سو لوگوں کے کارڈ وہ ایشو کر دی تو سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے جن کے علاقے میں یہ لوگ ابھی نہیں پہنچیں وہ ایک ڈیمانڈ کریں ہمارے علاقے میں آئیں اور ہمیں کولڈن کارڈ ایشو کریں کیونکہ یہ پانچ لاکھ کا coverage آپ کو تب ہی ملے گا جب آپ کو اس کارڈ ہوگا الیجیبیل آپ ہیں لیکن اگر آپ کارڈ نہیں لائے ہیں تو آپ کو ہوسپیٹل جو ہے وہ آپ کو بینیفٹ نہیں دے گا تو یہ کارڈ جو ہے اس کے لیے بھی میں یہ کہوں گا سب سے کی اپنے علاقے میں اپنا کارڈ جو ہے وہ ضرور بنائیں ہیلتھ کارڈ بکا ایوری سیٹیزن آف لڈاک ہیلتھ انشورنس سکیم آف فائی لاک روپیز دوسرا جہاں تک فوڈ کنٹرول فوڈ سیفٹی کے بارے میں دیپارٹمنٹ جو ہے جب میں پہلہ انٹرویو تھا ہمارے بار صرف دو فوڈ سیفٹی آف تھے تو آج کی نو فوڈ سیفٹی آف ساتھ ہمیں ایڈیشنل جے اینڈ کے سے ملے ہیں تو وہ ہم نے لگا دی ہیں ہم نے ہم نے ہائر کی ہیں لوگ تو اب ہمارے بار سیفیشنل سٹاف ہے جو فوڈ سیفٹی دیکھ سکتا ہے جو یہاں چیزیں بک رہی ہیں وہ جو ہیں فوڈ سیفٹی سٹینڈرڈ جو ہیں اس کے مطابق بک رہی ہیں یا نہیں بک رہی ہیں ان کی وہ سیمپلنگ کر سکتے ہیں ابھی پچھلے دن وہ ایک کمپین چلا تھا کہ جتنے بھی ایٹیبل آئیل ہیں یا ویجیٹیبل آئیل جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں ان کی ہم نے ایک سیرولنس سیمپلنگ کی سیمپلنگ دو ٹائپ کی ہوتی ہے سیرولنس سیمپلنگ ہوتی ہے ایک آپ ایک یہ سیمپل کرتے ہو فرسکو آپ دلی بھیجتے ہو کہ اس میں کوئی ملاووٹ تو نہیں سیرولنس سیمپلنگ بھی ہوتی ہے اس میں ملاووٹ دیکھتے ہیں لیکن وہ سیرولنس کے لیے ہوتی ہے کہ ہم نہیں کرتے ہم کہتے کہ بھئی پہلے دیکھ تو لیں کی باہر سے تیل آرہا ہے تو یہاں تو کوئی تیل کھاتے ہیں وہ اچھی کوئلٹی کا ہونا چاہیے سیفٹی سینڈرڈز کے مطابق ہونا چاہیے تو جہاں تک ڈرگ کا ہے تو آپ کو میں پچھلی بار جب انٹرویو ہو تھا آپ نے کہا ہماری فارمیسی کاؤنسل کب بنے گی تو فارمیسی کاؤنسل ہے اب تو آپ کو معلوم ہے کہ فارمیسی کاؤنسل کم سے کم چار مہینے سے فنکشنل ہے اور ہمارا جو اب ہم نے ایک اور کاؤنسل بنائی ہے پیرامیڈیکل کاؤنسل ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے جو بھی سٹیچٹری انسٹوشن ہیں وہ لوگوں کو آویلیویل ہوں تاکہ لوکل جو ہمارے لوگ ہیں چاہے وہ پیرامیڈیکل سٹاف ہے چاہے وہ فارما کا سٹاف ہے ان کو اپنے لے کے اندر ہی لدا کے اندر ہی کرگل کے اندر ہی جو ہے یہ فیسیلیٹیز جو ہے ریجسٹریشن کی رنویل کی لائسنسز کی وہ مل سکتے لیکن کہ ان کو کہیں باہر نہ جانا پڑ تو یہ کریں گے اور پیرامیڈیکل کانسل بھی کام کرنا شروع کر دے گی یہاں کیلئے ہم ایک دو کروڑ کرچہ کر کے ایک سپیشل ڈرگ لیب بنوار رہے ہیں جس کے لئے لینڈ لی جا چکی ہے اس کے اوپر کام لینڈ ڈیولپنٹ کا ہو چکا ہے پیسے اویلیبل کیے جا چکے ہیں گورنٹ ضروری ہے جو یہاں پہ ڈرگز بکتی ہیں وہ ان کی کوالٹی اچھی ہونے چیئے اس کے لئے ہم نے یہاں پہ لدک جسے ہم آپ پرائس مونیٹرنگ اور ریسورس یونٹ کہتے ہیں لپی امار یو وہ اس کی تشکیل کی ہے تو ہمارا لپی امار یو فنکشنل ہے اس میں ہم نے سٹاف ہائر دوائی یہاں زیادہ چل رہی ہے اور اگر دوائی زیادہ چل رہی ہے تو یہ سب چیزیں اس کو مونیٹر کیا جاتا ہے تو میں اس انٹریوی کے مادہم سے ہر ایک رضا خواستی کو یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ کسی میڈیکل شاپ پہ جائیں کیمسٹ کی شاپ پہ جائیں تو انسسٹ کریں کہ آپ اسے بل لیں کیونکہ امانلی جی دوائی اگر کل کو ٹھیک نہیں نکلتی تو یہ پھر لنگ کرنا اس درگ کے ساتھ یا اس کیمسٹ کے ساتھ بہت دفیکل ہو جائے گا یہ دوائی اس نے میرے یہاں سے نہیں لیے لیکن اگر آپ نے اسے بل لیا ہوگا اور اس کے پاس بھی اسی بیت نمبر کی دوائی ہوگی جو خراب پرو ہوگی بات میں تو آپ لنگ کر سکتے ہیں اس کو اکاونٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں اگر آپ بل لی ہے تو اگر خطرہ یہ رہتا ہے جو چیز آپ خرید رہے ہیں کیونکہ صحت کا مسئلہ ہے آپ کی جان کا مسئلہ یہ ہمیشہ سے ایک عادت بنال لینی چاہیے کہ جب بھی آپ کوئی ڈرگ ڈاکٹر جو آپ کو پرسکرائب کرتا ہے وہ آپ لیتے ہیں میچمیسٹ کی دکان سے پلیز بل ضرور لیجی تاکہ کبھی کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اگر بل نہیں لیں گے تو وہ سستی چیز دے گا آپ جب جان کا مسئلہ ہوتا ہے صحت کا مسئلہ ہوتا تو آدمی سستہ تو نہیں لیتا ہے آدمی تو وہی لیتا ہے جو صحت کے لیے ٹھیک ہو تو آپ بل ضرور لیں اسے ہمیں بڑا اویرنیس ہر ایک آدمی کو ہونی چاہئے جس بھی ڈرگ کے پاس جائیں دکان پہ جائیں وہاں سے آپ ضرور بل ضرور لیں یہ آپ کے سرکشہ کے لیے بہت صحت کے لیے بھی اور ویسے بھی سرکشہ کے لیے بڑا ضروری ہے